ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آج آپ لوگ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پہ یہ جو اسما ڈول کا فیشل ہے اس کا ریویو لے کے آئی ہوں بہت زیادہ آج کل ٹک ٹک پہ اس کی ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں یہ جو ہائپ کریئٹ ہوئی ہے یہ ریال ہے کہ نہیں لیکن ویسے میں نے ان کی سکن پولش یوز کی ہے مجھے ان کی سکن پولش بہت اچھی لگتی ہے اور ان کی سکن پولش کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو جلاتی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنے رف ہوئے پڑے ہیں اور ٹیننگ بھی پڑی ہے بالکل بھی میں نے ان کا مطلب کیر نہیں کی دو تین ہفتے ہو گئے ہیں اور آج ہم لوگ یہ فیشل جو ہے اپنے ہاتھوں پہ کریں گے میں تو فیشل جو ہے اس کو ہاتھوں پہ بھی یوز کر لیتی ہوں اور اپنے پاؤں پہ بھی یوز کر لیتی ہوں فیس پہ بھی کر لیتی ہوں اور مینی پیڈی بھی کر لیتی ہوں اگر مینی پیڈی نہ ہو تو فیشل کو ایزا مینی پیڈی یوز کر لیتی ہیں اس میں سب سے پہلے ڈبل ایکشن ہے ہم ڈبل ایکشن لیں گے تھوڑا سا اور اس سے ہم لوگ سب سے پہلے اپلائے کریں گے ویسے جو ان کی سکن پولیش ہے اس کا ریزلٹ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ایک تو اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے وہ سارے آپ کے جتنے بھی ہیرز ہوتے ہیں فیس کے اور جتنے بھی آپ کے آرمز پہ اور لیکس پہ اور جتنے بھی ہیرز سارے آپ کے براؤن کر دیتی ہے بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جلاتی بھی نہیں جیسے یہ کیونے وغیرہ کی جو سکن پولیش ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو آگے سے جلا دیتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے لیکن یہ اتنی ہارڈ نہیں ہے اور ریزلٹ بھی اس کا اتنا اچھا ہے اچھے طریقے سے یہ جو ڈبل ایکشن اس کو ہم اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے اس کا مساج کریں گے اور یہ دیکھیں ایک ڈبل ایکشن کا کتنا اس کا ریزلٹ ہے اور میں نے نا یہ فیشل تین سے چار دفعہ پہلے کر چکی ہے اور تین سے چار دفعہ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں اور ایک آنس ریویو شیئر کر رہی ہوں مجھے یہ بڑا اچھا لگ ہے اس کے بعد یہ کلنزر اپلائے کریں گے صرف ایک ہی کریم اپلائے کرنے سے اس کا اچھا خاصا ریزلٹ ہاتھ ہے یہ جو کلنزر ہے یہ جل فارم میں ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ یہ ایک جل فارم میں کلنزر ہے لیکن جب یہ اپلائے کرنے کے بس کا ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور یہاں پہ میں نے کوئی فیلٹرز یور نہیں کی ہوئے وہی لائٹی سمپل لائٹ ہے کوئی فیلٹر نہیں لگایا کچھ بھی نہیں سمپل لائٹ کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے سٹارٹنگ سے ایک ہی لائٹ چل رہی ہے جو پہلے ہاتھوں کی میں نے آپ لوگ کو دکھائی ہے حالت تھی وایس ایسا کتنی اچھے اس کی جو ہے ہاتھ کتنے اچھے اور کتنے نیٹ ہو جائیں گے دیکھیں شائننگ کتنی آ رہی ہے ہم لوگ کا نا مین وہی ہمارا جو مین پرپس ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی سکن پر گلو لے کے آنا ہے ہم نے ہمیں گورے ہونے کا شوق نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے ہمیں کلر دیا ہے وہ ہمارا بہت پیارا کلر ہے جو بھی ہے ساملہ ہے یا جو بھی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہر کسی کو اللہ پاک نے بڑا پیارا کلر دیا بس اس کو آپ نے ساف ستھا رکھنا ہے اس کی کیئر کرنی ہے سکن کی اور گلو لے کے آنے کبھی بھی اس چیز پہ ہم لوگ کو نہیں سوچانا چاہیے کہ ہم نے گورے ہونا ہے جیسا آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا ہر کسی کو بڑا شوق ہے کہ بس جلدی گورے ہو جائے تو ہمارا پرپس گورے ہونا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں کتنا گلو آگیا ہے اور یہ فیس پہ بھی ایسے ہی گلو آتا ہے اس کے ساتھ اب ہم سکرب اپلائے کریں گے اور یہ جو سکرب ہے نا اس کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ جو سکرب میں پارٹیکلز ہیں بہت چھٹ چھٹے ہیں جو مطلب آپ کے فیس پہ نا یہ ریش نہیں کرتا اور جب آپ نے فیس پہ سکرب لگانا ہے تو نوز پہ زیادہ لگانا اور اردگرد مطلب فیس پہ چیکس وغیرہ پہ ہاں بالکل ہلکا سا لگا کے چھوڑ دینا اس پہ آپ نے زیادہ مساج نہیں کرنا تاکہ آپ کی سکن وہاں سے سنسٹیو ہوتی ہے اچھے چیزے سکربنگ کریں گے یہ میں نے فاس فورویڈ پہ لگایا کیونکہ اگر میں ایسے کرتے تو بہت لمبی ویڈیو بن جانی تھی یہ دیکھیں کتنا گلو آگیا ہے بالکل سکن نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اس کے تین سٹیپس کے ساتھ مجھے تو یہ فیشل بڑا اچھا لگتا ہے اور پانچ ہزار میں اتنا کچھ تھا اس میں سکن پالش بھی تھی فیشل بھی تھا اور ایک ڈے اینڈ نائٹ کریم بھی دیوئی تھی انہوں نے وہ تو میں نے اپنی کی لگائی یہ اب مساج کریم اپلائے کیا ہے جب بھی مساج کریم اپلائے کریں تو اس طرح سے اپلائے کریں ریلیکس ہو جائیں بالکل اور ایسے انجوائے کریں کیونکہ مساج کرنے کا بسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی سکن جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے اپنی سکن پہ بالکل بھی فورمولاز کریم مت یوز کیا کریں کسی قسم کی بھی کوئی یہ جو بھی یہ کریمز ہیں پیٹنو ویٹ وغیرہ کچھ بھی ہاتھوں پاؤں پہ بھی مت یوز کیا کریں جو بھی آپ کا کلر ہے وہ بہترین ہے بس اسی کو آپ لوگ اسی کی کیئر کیا کریں اور اس کی کیئر اس طرح سے کریں کہ ویک میں ایک دفعہ گھر پہ ہی آپ لوگ اپنی مینی پیٹی کر لیں اور یہ دیکھیں اب ہم لوگ اس کی سکن پولش بنائیں گے میرے پاس اس کا یہ باڈی والا پاوڈر تھا جو ان کا باڈی والا ہے یہ تھوڑا سا شائنر اور سوڈنگ لوشن بھی ڈال دیں گے یہ بھی اس کے ساتھ ہی ملا تھا یہ پانچ ہزار میں پوری ڈیل تھی اس میں فیشل تھا اس میں سکن پولش تھی اس میں یہ بھی تھا شائنر اور سوڈنگ بھی تھا اور اس میں وہ بھی تھا ان کا وہ جو ہوتا ہے نا سیرم تھا وہ نہیں تھا پتہ نہیں کہیں گم ہو گیا اس لیے وہ میں نے اس میں نہیں اپلائے کیا اچھے طریقے سے اس کو ہاتھ پہ بھی لگا لیں گے اور یہ اس کے پہلے پیچز لگا کے دکھاؤں گی میں میرا تو کافی گلو آیا ہوا ہے تو شاید نہ زیادہ جیسے وہ اپنی ویڈیو میں دکھاتی ہے وہ والا ریزرٹ تو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی یہ کافی ساف ہو گیا سکن پولش تو ان کی مجھے پہلی بہت اچھی لگتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بڑی اچھی سکن پولش ہے اب میں دونوں ہاتھوں پہ کر لیتی ہوں سکن پولشتہ کے برابر ہو جائے دونوں کا کلر دون سکن پولش بھی کر کے میں نے دھولی تھی اور اب جو ان کا لاسٹ اپ ہے کلے ماسک یہ اپلائے کر دیتے ہیں اور یہ اپلائے کر کے 10 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہم نے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے دھولیا اور اپنا اینڈ پہ میں نے ہم نے ہینڈ واش کر کے اس پہ سیرم لگایا تھا اور کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم لگا لیں موسٹرائزر ضرور لگایا کریں ضرور لگایا کریں دن میں دو سے تین دفع ضرور لگایا کریں جب بھی ہینڈ واش کیے لگائے اور فیس کو بھی ہماری سکن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے رات میں کوشش کیا کریں نائٹ کرنے کی جگہ آئل لگا کے سو جائے کریں کوئی بھی آئل جو جب آئل لگا لیں یا کوکونٹ آئل لگا لیں کوئی بھی آئل لگا کے رات کو سو جائے آپ بہت اچھا ریزلٹ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیشل کا کتنا اچھا ریزلٹ ہے میری طرح سے تو یہ ہنڈر پٹن ریکمینڈ ہے بہت ہی اچھا فیشل ہے اور بہت ہی ریزنبل پرائز میں اتنا کچھ آپ لوگ کو مل رہے اور دعاوں میں یاد رکھے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ریویو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ